اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد عباسی ہڈیالا جیل سے کچھ بری خبریں سامنے آئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا جو سسٹم تھا کھانے پینے کا اس کو بھی ٹوٹلی طور پر بند کر دیا گیا ہے ان کے سامنے جو جیل کے نزدیک کنٹین تھی اس سے جو چیزیں منگواتے تھے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے جو جیل کا کھانا ہے وہی ان کو دیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی ایک سائیکل کا استعمال کرتے تھے جو وردش میں استعمال کی جاتی تھی وہ سائیکل بھی لے لی گئی ہے اور جو واکنگ قوم کے معاملات تھے وہ بھی بند کر دیا گئے ہیں اور جو خبریں آ رہی ہیں بتایا یہی جا رہا ہے کہ ان کو ایک بند کمرے میں جہاں پر وہ صحیح پراپر طریقے سے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اس میں بند کر دیا گیا ہے چکی میں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ چکی میں ان کو بند کر دیا گیا ہے یہ ساری خبریں سامنے آئی ہیں جہاں تک دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو جہاں پر سپریم کورٹ پاکستان میں اور ہائی کورٹ میں متعدد بار یہ درخواستیں دائر کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جبانی ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے لیکن یہ درخواستیں اجازت دینے کے باوجود بھی جو اڈیالا جیل کے سپریلنٹ ہیں ان نے ملاقاتیں نہیں کروائی یہ ساری صورتحال اور یہ ساری جو اپ ڈیٹ تھی میں نے آپ کو دی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تقریباً کوئی تین سے چار ماہ ہو چکے ہیں کسی کی ملاقات نہیں ہوئی جس کی وجہ سے اندر کی جو خبریں ہیں وہ کچھ ریسورسز ہی بتا سکتے ہیں کہ اندر کیا چل رہا ہے لیکن کوئی بھی شخص میڈیا پر آ کر اس کی حتمی تصدیق نہیں کر رہا کہ اندر میں حقائق کیا چل رہے ہیں فیکٹ کیا ہیں اور کس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے لیکن یہ جو خبریں آ رہی ہیں اس سے لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کے اوپر بڑا برا وقت آیا ہوا ہے دوسری طرف جو جرگہ تھا کے پی کے میں اس میں بھی بڑی خوفناک صورتحال اختیار کر دی گئی ہے اس جرگے میں بہت ساری ایسی چیزیں کہی گئی ہیں کہ جہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم فوج کی بدماشی کو تسلیم نہیں کرتے اسی طرح انہوں نے یہی کہا کہ ہم جو ہے یہ جو پابندی آیت کی گئی ہے پختون مومنٹ کے اوپر اس کو بھی ہم نہیں تسلیم کرتے یہ ساری صورتحال کے پی کے سے سامنے آئی ہے اس کیفیت میں ملک کے اندر جب بڑے ایمپارٹنٹ جو ہے ایونٹ چل رہے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف نے درنے کا بھی اعلان کیا ہوا ہے یہ ساری صورتحال ہے دوسری طرف عمران خان صاحب کے ساتھ کسی کی بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی اور جو ان کا اخبار تھا وہ بھی بند کر دیا گیا ہے ٹی وی کا جو سسٹم ہے وہ بھی بند کر دیا گیا ہے ان کو کوئی خبر نہیں ہے کہ جو آوٹر انوائرمنٹ ہے یا باہر کا انوائرمنٹ ہے اس میں ان کے خلاف یا ان کی حمایت میں کیا چل رہا ہے میں اس کی ایک مثال دوں کہ شخص کو آپ کسی بند کمرے کے اندر چھوڑ دیں اس سے جو ساری ایکسس ہے وہ چھین دیں اخبار کی فون کی اور ٹی وی کی تو پھر وہ شاید کہ اس کو باہر نہیں پتا ہوگا کہ دن کس ٹائم ہے اور رات کس وقت ہو گئی ہے یہ ساری صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت تھی اس میں بھی کسی حد تک پھوٹ پڑی ہوئی تھی اور وہاں پر کہا جا رہا تھا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا احجاج ہے بڑے امپارٹنٹ ایوٹ چل رہے ہیں تو ان ایوٹ کی بینا پر کچھ لوگ تو اس بات پر متفقت ہے کہ اتجاج کیا جائے لیکن کچھ لوگ اس پر نالا تھے کہ اتجاج نہ کیا جائے یہ ساری کیفیت اختیار کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف اب ان ساری چیزوں کو سم اپ کر کے ایک پیج پر کس طرح لاتی ہے یہ ساری صورتحال ہمیں اگلے چند گھنٹوں اور ایک ہا دو دن میں واضح ہو جائے گی اور اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کا لائے عمل ہے اس کو عملی طور پر کس طرح سے بجامہ پینایا جائے گا یہ جو کیفیت ملک کے اندر اس ٹائم چل رہی ہے یہ انتائی انتائی مشکل ترین مرحلے سے یہ ملک گزر رہا ہے اس میں ایک پروڈٹ قسم کا آدمی ہو جو سب کو ایک ہی جگہ پہ سم اپ کرے اور حالات کو دیکھیں اور اس مشکل ٹائم میں اس مشکل وقت میں ملک کو اس تاریخی سے نکال کر ایک پٹری کے اوپر لے آئے دیکھتے ہیں کہ اگلے دنوں میں کیا پیشرفت ہوتی ہے جیسے ہی کوئی نئی اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا مجھے دیجئے اجازت بہت شکریہ